موجوان صلاحیتوں کی ہیدرباد میں مفقم جا کالیج آف انجیننگ اینڈ ٹیکنلوجی کی جارن سے ایڈس او فوس نام سے ٹیکنیکل یوت فسٹیول کا احتمام کیا گیا اس فسٹیول میں انجیننگ طلبہ نے اپنی شاندار صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کیا مفقم جا کالیج کے علاوہ دوسرے انجیننگ کالیج کے طلبہ نے بھی اس یوت فسٹیول میں حصہ لیا ہیدرباد میں مفقم جا انجیننگ کالیج کے طلبہ کی تقنیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے دو روزہ ٹیکنیکل یوت فسٹیول ایڈس او فوس منقب کیا گیا اس فسٹیول میں کالیج کے تمام شعبوں سے وابستہ طلبہ نے حصہ لیا اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا طلبہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے فسٹیول سے انہیں اپنی تقنیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے اپنے موبائلز کو چارج کر سکتے اس کا ایکپیپمنٹ کیا ہے سولار انرڈی ٹراب کرتے ہیں ان لوگوں کیا ہے ہم لوگاں موبائل انرڈی کو موبائل کو چارج کر رہے بائٹس میں کیا ہے لیڈ آسید بیٹری بھی ریٹی تو اس کو بھی اٹیٹن ہم لوگاں چارج کریں اسے دو ایکپیپمنٹس اٹیٹن چارج ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں سیمپل سرکیوٹ ہے اور پائیسہ بھی کم لگے گا اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے کالیج کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے یوت فیسٹیول کے انقاد کا مقصد انجینئرنگ کالیج کے طلبہ کو اپنی صلاحیتوں کا مظہرہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے تاکہ طلبہ کو پیشاورانہ زندگی میں مصابقت کا سامنا کرنے میں آسانی ہو فیسٹیول کے آخری دن ریاست کے دیگر انجینئرنگ کالیجوں کے طلبہ نے بھی شرکت کی اور مختلف پروگراموں میں حصہ لیا واضح رہے کہ مفخم جاہ کالیج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی گزشتہ تیرہ سال سے اس طرح کے یوت فیسٹیول منعقد کرتا آ رہا ہے ای ٹی وی نیوز حیدر آباد